شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین و ہوا خیر معیم ایک دن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ جب شہزادی فاطمہ کے گھر پر داخل ہوئے تو دیکھا کہ فیضا انتہائی فکر مند ہے اور انتہائی غور و فکر کے عالم میں تو پیغمبر نے فیضا سے بڑھ کے پوچھا کہ فیضا تم کیا شہزادی کے گھر میں خوش نہیں ہوں کیا تم شہزادی کے گھر میں پریشان ہو اگر تم پریشان ہو تو سوالے اگر تم پریشان ہو تو میں تمہیں عرب کے دوسرے کسی امیر گھرانے میں بھی بھیجوا دوں تاکہ تم اپنی آسائش کے ساتھ زندگی گزار سکو اس لیے کہ شہزادی کے وہاں پر ممکن ہے دنیاوی طور پر وہ آسائش نصیب نہ ہوتی ہو جو عام امیر گھرانوں کے اندر آسائش نصیب ہوتی ہو اس نے کہا تم کیا اتنی فکر مند ہو پریشان ہو کہ میں تمہیں یہاں پر خوش نہ ہونے کی وجہ سے کسی دوسرے امیر کے گھر پر بھیجوا دوں تو جناب فیضا نے کہا یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ مجھے خوش ہونے کی بات کر رہے ہیں اور پریشان ہونے کی بات کر رہے ہیں بلکہ میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ اب میں جنت بھی لے کر کیا کروں اس لیے کہ جب میں اس گھر میں آئی تو اس گھر کی حالت یہ تھی کہ صبح صبح اٹھ کر کے شہزادی آ کر کے سلام کرتی ہیں پھر اس کے بعد مولا علی آ کر سلام کرتے ہیں پھر اس کے بعد حسنین آ کر کے سلام کرتے ہیں حسن و حسین آ کر کے سلام کرتے ہیں تو اب میں سوچتی ہوں کہ جنت میں جا کر کیا کروں جب مجھے دنیا ہی میں شہزادی کی ڈیوڑی مل گئی ہے اور اتنی عظمت مجھے نصیب ہو گئی ہے جب مجھے اتنی عظمت نصیب ہو گئی ہے تو میں اہل بیت کے اتنے قریب ہو گئی ہوں کہ جب معصوم ہستیاں آ کر کے آ آ کر کے مجھے سلام کیا کرتی ہیں کبھی شہزادی آ کر سلام کرتی ہیں کبھی علی آ کر سلام کرتے ہیں کبھی حسن و حسین آ کر سلام کرتے ہیں تو اب اس سے بہتر اور مقام میرے لئے کیا ہوگا اب میں سوچتی ہوں کہ جنت میں جا کر کیا کرو جب مجھے شہزادی کی کنیزی نصیب ہو گئی اور اس میں اتنی فضیلتیں نصیب ہو گئی اتنا رتبہ مجھے مل گیا تو اس کے نتیجے میں اب جنت بھی میرے لئے بیکار ہے یا رسول اللہ آپ سمجھنے میں پریشان ہوں میں تو سوچ رہا ہوں جنت بھی میرے لئے کم ہے جو مقام مجھے اس وقت ملا ہوا ہے اور شہزادی فضا ان کے مقام کے لئے بس یہی ہے کہ جب وہ شہزادی کے وہاں پر آئی تو اس کے بعد سے انہوں نے آخری بیس سال تقریبا کبھی قرآن مجید کی آیت کے علاوہ کوئی بات نہیں کہی جب گفتگو بھی کیا کرتی تھی تو وہ عام گفتگو نہیں کرتے ہماری طرح بول چال نہیں کرتے بلکہ کوئی سوال کرتا تو قرآن کی آیت پڑتے کوئی جواب دینا تھا تو قرآن کی آیت پڑتے کوئی بھی بات کرنا ہوتے قرآن کی آیت پڑتے کتنا قرآن پر انسان کو عبور ہو کہ ہر بات میں قرآن کی آیت پیش کرنے شہزادی کی کنیز ان کی یہ حالت بن گئی تو جو واقعاً ان کے خون ہوں گے جو ان کی تربیت میں ہمیشہ رہے ہوں گے ان کی عظمتیں کیا ہوں گی اس لیے ان سے محبت کا ایک تقاضی یہ بھی ہے ان سے منسلک اور متمثق ہونے کا ایک تقاضی یہ بھی ہے کہ انسان محبت کے ساتھ ساتھ ان کے جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے اور ان سے محبت کی ویسے انسان اللہ کی قریب ہوتا کیونکہ ان کی طرح نمون عمل سمجھ کر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ